اسلام علیکم میری ماں بہنوں بزرگوں دوستوں بھائیوں اس غیور اس وفادار شہر کے غیور شہریوں اسلام علیکم یہاں کی فضاؤں کو ہواں کو شاموں کو اور شہیدوں کو سلام کہ آج سب کہہ رہے ہیں کہ یہ پندال بھڑ گیا ہے غور سے دیکھو تو یہ بڑے سے بڑے پند سے بڑا پندال ہے اور کچھ لوگ ایم کیو ایم جب سے بنی ہے اس کو ختم کرنے کمزور کرنے توڑنے تقسیم کرنے کے منصوبے بناتے رہے ہیں انہوں نے ہم پر زمین تنگ کیے اس دن کراچی میں بول رہے تھے کہ آج پھر ایم کیو ایم اس طرح جمع ہو رہی ہے کہ اس کے لئے خود جنگ بغائیں چھوٹی اور تنگ پڑتی جا رہی ہیں ہیدر آباد نے آج فیصلہ دے دیا ہے ان تمام منصوبوں کا جواب دے دیا ہے جو ایم کیو ایم کو کمزور تقسیم اور بکھری وی ایم کیو ایم کہہ رہے تھے ہم تو شروع سے کہہ رہے تھے شروع سے کہہ رہے تھے کہ بکھر نہیں رہی نکر رہی ہے تقسیم نہیں ہو رہی تجدید ہو رہی ہے ہو رہی ہے تجدید بدلتے جا رہے ہیں لوگ یہ وہ تنظیم ہے کہ جو لوگ بار بار بولتا ہوں یہ وہ تنظیم ہے اور واحد تنظیم ہے کہ جو لوگ یہاں آج بیٹے ہیں کل انشاءاللہ یہاں بیٹے ہوں گے اور اس سے بھی عظیم تنظیم ہے کہ جو لوگ آج یہاں بیٹے ہیں کل انشاءاللہ یہاں بیٹے ہوں گے ایم کیو ایم کیسے تقسیم ہوگی کوئی دیکھ لے دکھا دے میڈیا تاکہ کوئی ہم پر ہمیں تقسیم کرنے کیلئے بلا وجہ پیسے نہ خرج کریں یہ تقسیم نہیں ہو سکتی انشاءاللہ اور جو لوگ یہاں بیٹھی ہیں ایم کیو ایم یہاں موجود ہیں ایم کیو ایم یہاں ایم کیو ایم کے کارکنان بسے ہیں جس کو آنا ہے جس کو 86 کی ایم کیو ایم بنانی ہے 88 کی ایم کیو ایم بنانی ہے وہ 84 میں ایم کیو ایم بن چکی ہے اب مزید من بناو ایم کیو ایم کو جس کو آنا ہے وہ یہاں آکے بیٹھے اگر وہ مہاجر قوم کا درد ہے ایم کیو ایم کا درد ہے تمام نالے اور پرنالے نہیں یہ سمندر ہے سب کو تمام دریاؤں کو نہروں کو نالوں کو پرنالوں کو وہ نالے جو سوکتے جا رہے ہیں سب کے لیے جگہ ہے اس کے علاوہ کوئی اور جگہ کسی کے لیے نہیں ہے بہرحال یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے آبا و اجداد نے یہ ملک بنایا تھا کہ وہ کٹے وے قافلے وہ بٹے وے خاندان جب بٹے ہیں تو ہندوستان بھی باٹ کے رکھ دیا ہے ہندوستان بھی کٹ کے رکھ دیا ہے اپنا ملک بنایا اور اپنے حصے کا پاکستان ساتھ لائے ہیں بزرگو ساتھیوں سردی بڑھ رہی ہے اور کچھ لوگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دور تک لوگ کھڑے ہیں راستے بھر گئے ہیں آنے کا راستہ نہیں ہے کسی سادش کے آنے کا راستہ آج حدر آباد نے بند کر دیا ہے کسی غمدار کا راستہ آج حدر آباد نے بند کر دیا ہے کسی بیمان کا راستہ آج حدر آباد نے بند کر دیا ہے بہار ہی لوگ نہیں کھڑے کچھ کے رونگتے بھی کھڑے ہو گئے اس کو دیکھ کر اور ہم نے کہا تھا بھائی یہ بدد بن کرو کیوں ہمیں ضرور تھوڑی ہے بیجویں میوزک کی بات یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا الیکشن سے پہلے بھی حدر آباد میں بھی کہا تھا کراچی میں بھی کہا تھا یہاں پھر دور آ رہے ہیں ہم نے کہا تھا نویت بھائی بتا گئے گئے انشاءاللہ کئی سال سے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ دل بدلنے کے ہیں یہ ملک آپ کے بغیر چل نہیں سکتا اور آپ ہی چلائیں گے آپ ہی بچائیں گے آپ ہی نے بنایا تھا آپ ہی کو پتا ہے کیسے چلے گا ہم نے کہا تھا نا کہ ہم کو اگر گنوگے نہیں تو تولنا پڑ جائے گا کل چوبیس تھے آج ساتھ ہیں اور آج بھی ہم نہ ہو تو حکومت نہ بن پائے آج بھی سب سے بڑے اتحادی ہیں اور ہم سے ہی پاکستان کا اتحاد قائم ہو سکتا ہے جب بھی پاکستان کی جمہوریت کو ضرورت پڑی ہے ہم آئے ہیں تمام تر زیادتیوں ظلم اور جبر کے باوجود ہمیشہ پاکستان کو بچانے آئے ہیں پاکستان کی جمہوریت کو بچانے آئے ہیں اور ہم نے کہا تھا نا کہ ہم کو اگر گنوگے نہیں تو تولنا پڑے گا اور اب انشاءاللہ آپ کو تولنا بھی نہیں پڑے گا بلکہ آپ تولیں گے اب ترازو آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور جب ترازو آپ کے ہاتھ میں ہوگا بانیان پاکستان کی اولادوں کے ہاتھ میں ہوگا تو پھر انصاف بھی ہوگا پھر انصاف بھی ہوگا اور انصاف ہوگا تو امن ہوگا امن ہوگا تو خوشالی ہوگی یہ شہر سندھ کے شہری علاقے آج بھی تمام تر سازشوں کے باوجود اس پاکستان کے خزانے کا پیٹ بھرتے ہیں اور بھرتے چلے جا رہے ہیں اور یہ لوگ کھاتے چلے جا رہے ہیں پیٹ ہمیشہ خالی رہتا ہے یاد رکھیے گا یہ تاریخ انشاءاللہ اور جو میں کہہ رہا ہوں دیکھتے جائیے گا انصاف کا کلمدان بھی آپ کے پاس ہے باقی بھی آنے ہے اور خزانے کا پیٹ ہم اور آپ اپنا پیٹ کٹ کے بھر رہے ہیں انشاءاللہ خزانے کی چابی بھی آپ کے ہاتھ میں ہوگی اور جب خزانے کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو خوشالی بھی ہوگی مسابات بھی ہوگی ہاتھ میں ترازو خزانے کی چابی اور انشاءاللہ ہمارے ہاتھ میں کلم ہوگا بہت سارے لوگوں نے کبھی کوٹا سسٹم لگا کر کبھی دوسرے سسٹم لگا کر ہم پر تعلیم کے دروازے بند کرنے کی کوشش کی الحمدللہ آج بھی اگر کوئی روشن دماغ ہے تو یہاں بیٹھا ہے جس کو رہنمائی لینی ہے یہاں سے لے انشاءاللہ وہ لوگ ایک بغیرت وزیر نے کہا تھا کہ حیدر آباد میں یونورسٹی بنائی گئی تو میں سیسا پلائیوی دیوار بن جاؤں گا اس دیوار کے گرنے کمزور ہونے اور اس کے منحدم ہونے کے دن آ رہے ہیں انشاءاللہ حیدر آباد میں ایک نہیں ایک سے زیادہ یونورسٹی بنیں گی وقت تیزی سے گزر رہا ہے رات کافی ہو گئی ہے سردی بھڑ چکی ہے زیادہ نہیں کہوں گا کہنا یہ ہے نوید بھائے بتا چکے ہیں کہ ہم نے اپنے لئے نہیں پاکستان کے لئے سندھ کے لئے سندھ کے شہری علاقوں کے لئے مہاجروں کے لئے اور وہ تمام لوگ جو سندھ کے شہری علاقوں میں رہتے ہیں وہ تمام اکبرست ان کے لئے ہم حکومت سے ایک مہاہدہ کیا ہے ذاتی طور پر کوئی کچھ نہیں مانگ رہا ہے یہ مطالبہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کے استحقام کا مہاہدہ ہے وزیر آزم عمران خان سے میں درخواست کروں گا کہ یہ وقت آ گیا ہے وعدوں کو پورا ہے اپنے وعدوں کو اپنے ارادوں میں تبدیل کیجئے اور مہاجروں کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو ان کا حق دیجئے اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ ایم کیو ایم آج بھی صوبائی خودمختاری کے حق میں ہے ہم خودمختار صوبے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں کرتے رہیں گے ہمیں صوبوں کی خودمختاری عزیز ہے اور ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی یکجہتی کیلئے ضروری ہے لیکن صوبوں کی خودمختاری سے زیادہ اہم صوبوں کو با اختیار بنانے سے زیادہ اہم عوام کو با اختیار بنانا ہے اٹھارویں ترمیم میں اٹھارویں ترمیم کے ذریعے ڈیولوشن آف پاور نہیں ہوا ہے بلکہ ایکیومولیشن آف پاور ہوا ہے دھوکہ دیا گیا ہے ہمیں اٹھارویں اٹھارویں ترمیم کے ذریعے کہ ہم سے وعدہ اور معاہدہ کیا گیا تھا ہم نے کہا تھا کہ پہلے صوبوں سے اختیارات کچھ لے کر کچھ محکمے لے کر پہلے بلدیاتی اداروں کو شہری حکومتوں کو ظلئی حکومتوں کو پہلے صوبوں سے ڈیولف کیا جائے پاور پھر وفاق سے صوبوں کو کیا جائے لیکن وفاق سے تو صوبوں کو اختیارات منتقل کیے گئے لیکن صوبوں سے بلدیات کو اور ظلوں کو اور شہری حکومتوں کو اختیارات منتقل نہیں کیے گئے بلکہ سندھ کی نسل پرست اور کرپ حکومت نے جو کچھ تھوڑے بہت اختیارات مشرف کے دور میں صدر مشرف پرویز مشرف کے دور میں بلدیات اداروں کو اداروں کو دیئے گئے تھے وہ بھی واپس لے لیے ہیں میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک اور آئینی ترمیم کے ذریعے آرٹیکل ایک سو چالیس کے تحت آئین جس طرح کے بلدیاتی اداروں کے تقاضی کرتا ہے اس کے لئے ترمیم کی جائے اور بیس فیصد محکمے جو آج وفاق صبحوں کے پاس ہیں وہ بلدیاتی اداروں شہری حکومتوں اور ذلعی اداروں کو واپس کیے جائے بذرگو اور ساتھیوں انشاءاللہ تعالیٰ آج حیدر آباد نے حوصلہ بڑھایا ہے اب یہاں سے کافلے کو آگے بڑھائیں گے سچ کا معاملہ یہ ہے اس کی آواز یا تو بیٹھا دی جاتی ہے یا بیٹھ جاتی میری آواز بیٹھ رہی ہے میں صرف یہ کہہ کر کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بار پھر ایم کیو ایم کا ایسا اہد اور دور شروع ہونے والا ہے جو پاکستان کو نئے اہد اور ایک نئے دور میں داخل کر دے گا کہ ہم ہم آج بھی اس ملک کے استحقام کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار رہے ہیں ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ کہ اس سندھ کے شہری علاقوں کو اس کے اختیارات دیے جائیں اور میں آج ہیدر آباد کی ایم کیو ایم ڈسٹرک ہیدر آباد کی ایم کیو ایم کو مبارک بات دوں گا تمام ساتھیوں کو تمام کارکنان کو کہ جنہوں نے اتنا منظم شاندار پر وقار اور پر جوش جلسہ منقد کیا کہ ایک نئی تاریخ ایک نئی تاریخ ایک نئے عید کا آغاز کا اعلان کر رہا ہے بہت بہت شکریہ